ہیلو گائز ویلکم بیکٹو میچ چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو انیدر ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بینک آب بڑوزہ کا کوارٹر فور یعنی مارچ کوارٹر کی بات کریں گے ہم لوگ اس کا ریزلٹ جو ہے کل کے دن یعنی 23 جون کو اناؤنس کر دیا گیا تو اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ چیزیں جانیں گے اور ساتھ ساتھ میں کچھ اپ ڈیٹس بھی دیکھیں گے یہی اپ ڈیٹ ہے دوستو ریزلٹ اس کا اناؤنس ہو گیا ہے اور ہم لوگ اس کے اسٹیٹس کو بھی دیکھیں گے کیا اسٹیٹس ہے آگے بڑھوں سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کروں گا پہلے ریکویسٹ تو یہ ہے دوستو کہ آپ کسی دوست کو جانتے ہوں جن کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ سمپل طریقے سے اپ سٹاک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں ایک دوسری ریکویسٹ یہ رہے گی دوستو کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اس سے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ملے گی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں دوستو ابھی مارننگ کے ٹین فورٹی ٹو ہو رہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا آج کی اس کی لاشٹ کلوزنگ پرائز کل کے تھی ففٹی پوائنٹ ففٹی اور آج یہ اوپن ہوتا ہے ففٹی فور پوائنٹ ایٹ زیرو پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپر ہے جائر سے بات ہے کچھ نو کچھ پیچھے ایسی چیز ہے جس کی بدولت یہ اتنا اوپر اوپن ہوتا ہے رائٹ اور ففٹی فور پوائنٹ ایٹ زیرو سے اوپن ہونے کے بعد ففٹی ٹو پوائنٹ سکھ زیرو کا لو بناتا ہے اور ہائی بناتا ہے ففٹی فور پوائنٹ ایٹ زیرو کا یعنی جو اوپن ہے وہی اس کا ہائی ہے ففٹی ٹو ویک لو کی بات کریں گے تو تھڑے سکس پوائنٹ زیرو زیرو ہے اور ففٹی ٹو ویک ہائی کے بات کریں گے تو ون تھرٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فائی ہے لور سرکیٹ آج کے لیے لگا تھا فورٹی فائنٹ فور فائی اور اوپر سرکیٹ لگا تھا 55.55 کا ہاں جی اس کے علاوہ دوستو آپ سے بات کرنا چاہوں گا آج یہ ابھی currently trade ہو رہا ہے 53.00 پہ اور لگ بھگ volume traded کی بات کریں گے تو 73.01 ملین ٹھیک ہے انڈین سسٹم میں دیکھیں تو 7 کروڑ 30 لیک 11 917 ٹھیک ہے نائس اس کے علاوہ دوستو آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کی market capitalization کی 24,489.00 کروڑ ہے وہی پہ بات کریں اگر face value کی تو 0 ہے dividend اگر بات کریں گے تو sorry face value اس کی 0 نہیں ہے dividend 0 ہے face value دوستو 2.00 کی ہے اگر آپ بیٹا چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا 1.03 انڈیسٹی کا پی بائی ای ریشو اگر پی بائی ای ویلو چیک کریں گے تو وہ ملے گا آپ کو 16.02 delivery percent کی بات کریں دوستو تو 18.18% کی delivery لے گئی ہے اب میں تھوڑا سا technical trend کی بات کریں تو bullish return percent کی بات کریں گے تو 1 week کے اندر return percent 15.67% 1 month کا 43.26% 3 month کا minus 2.21% اور 6 month کا minus 48.35% 1 year کا چیک کریں تو minus 55.05% okay nice اب میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے news کی right تو دوستو news یہ ہے کہ bank of baroda کا result to quarter 4 out ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر 6% profit jump jump 6% after reporting quarter 4 profit of 506 506 کرو روپے کی اس کی profit ہوئی ہے جس کی بدولت 6% jump ہو کر کے آج یہ open ہوتا ہے last question closing price کے respect میں ٹھیک ہے okay let's see دوستو دھیان سے سنیے گا چھوٹی سی article ہے آپ بہت دھیان سے سنیے گا بوب یعنی bank of baroda share price jumped 6% intraday on june 24 after the public sector lender reported profit in quarter 4 fiscal year 2020 آگے دیکھتے ہیں the bank reported it is in the black in quarter 4 fiscal year 2020 as it reported a profit of 506.6 کرو روپے کی for the quarter supported by lower provisions higher operating income and tax write back دوستو کوئی چیز you know black میں report کرنے کا یہاں سنسس یہ ہے کہ اس کو کافی you know financially profit ہوا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو 506.6 کرو رو کا اس کو profit ہوا ہے جس کو جو کی بہت سارے چیزوں کے support کے بدالت ہے جیسے کی lower provisions higher operating income tax write back یہ سب چیزیں on the back of which it has incurred 506.6 کرو رو profit it had posted a net loss of 8,875 کرو and روپی 1,406 .95 کرو in the quarter ended march and december quarter respectively previous year سمجھ رہے بات کو okay net interest income during the quarter ended review encouraged 5.02 percent year on year basis to روپی 6798.00 crore due to decline in interest expenses آگے دیکھتے ہیں the stock price surged over 44% in the last 3 months and was trading at 53.50 up rupees 3.05 or 6.05 percent at 9.45 am it has touched an intraday high of 55.00 and an intraday low of 52.95 52.60 52.60 something but I chuga this stock was also one of the most active in terms of volumes on NSE with 4,000 sorry with once 100,000 10,000 10,000 4,000 50,000 98,000 119 shares being traded all right the management of B.O.B. said that domestic advances in quarter four increased 4.7 percent to rupees 5,070,341 crore and deposits rose 1.8 percent to rupees 8,080,706 crore as compared to the December quarter right asset quality improved with gross non performing assets falling 103 basis points sequentially to 9.40% and net NPA declined 92 basis points to 3.13% in quarter four fiscal year 2020 global research firm Morgan Stanley has maintained an underweight call on this stock with target at Rs.42 per share underweight in targeting the firm is of the view that quarter four PBT is lower than estimates given higher provisions according to a report by CNBC TV 18 Morgan Stanley feels that decline in CET1 ratio and elevated slippages are the key negatives while lower costs and higher non-interest income are key positives right okay okay is stake holding pattern के बारे में थोड़ा साब से discussion करना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में discuss करना काफी जरूरी है दोस्तो 2020 March 2020 quarter के अगर हम सबसे पहले बात करे है 71.6% की stake promoter के पास थी जिसका 0% pledged है यानि गिरिवी नही है अच्छी बात है FII के बात करेंगे 4.57% की stake रखते है और DII के 16.13% की stake है और 7.7% की stake आपके other category वाले investors के पास है इसके लबाद December quarter के अगर हम बात करें तो December quarter में 71.6% की stake है promoters की जो की सेम है और FII के पास 4.83% की stake जब 16.01% की stake आपके DII के पास थी और 7.56% की stake थी आपके other category वालों के पास September 2019 के अगर बात करेंगे 69.23% की stake थी promoters के पास इसके लबाद दो अगर हम बात करें FII के पास 6.19% की stake थी इनके पास 18.58% की stake थी आपके DII के पास और 6% के अलग बाद stake थी आपके other category वालों के पास और राइट तो दिस इस बाओ B.O.B. यानि Bank of Baroda तो Bank of Baroda की ये situation है आप देख सकते है profit काफी अच्छा हुआ है लेकिन movement जो इसके अंदर potentially होना चाहिए था वो आज हम लोग को नही देख रहा है अभी पूरा टाइम बाकी है हो सकते आने वाले टाइम कुछ अच्छी performance देखने को मिले हलाकि कुछ कहा नहीं जा करें चलिए देखते है नेक्स वीडियो में गटाइम